اسلام علیکم جی کیسے آپ سب رو گئے ہو پہ اللہ کی فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں دیکھ کے آئی ہوں جی کافی بنانے کا طریقہ جو جیسا کہ میں ہدھ بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پین میں دو کپ جو ہے وہ دودھ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اسے بوائل آ چکا ہے اور اسے میں اب لو فلیم میں رکھ دوں گی یہاں پہ میرے پاس نیس کیفے گولڈ کافی ہے تو یہ میں دو چمچ لے لوں گی چمچ آپ دے سکتے ہیں یہ چھوٹا چمچ ہے ٹی سپون بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا دو چمچ جو ہیں وہ کافی کے اور چار چمچ یہی والے میں شوگر کے ایڈ کروں گی آپ چینی اپنے ٹیس کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی ایڈ کیا ہے تو اب الیکٹرک بیٹر جو ہے وہ میرے پاس ہے تو اسی سے میں اسے بیٹ کروں گی ویسے آپ چمچ سے بھی کر سکتے ہیں اسے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور مجھے جلدی بنانی تھی تو میں نے اسے یوز کیا تو ابھی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن ہے تو جو ہی اب اسے بیٹ کرتے جائیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا اب لائٹ براؤن ہو گیا تو اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کریمی ہونا چاہیے تو اس کا کلر بھی لائٹ یہ دیکھیں بالکل لائٹ کلر ہو گیا اور کافی اچھے سے یہ بیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھیک بیٹر ہے اس کا تو یہاں میں نے دو کپ لے لیے تھے اور دو ٹیبر سپون جو ہیں وہ دونوں کپ میں میں نے یہ کافی کا جو مکسچر ہے وہ شامل کر دیا تھا اور اب اس میں میں دو چامل کر کے انہیں مکس کر لوں گی اسے اچھے سے میں مکس کر لوں گی سردیوں میں کافی پینے سے یہ ہے کہ سردی اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتی ہے اب تو گرمیوں میں بھی لوگ پیتے ہیں ہاں اس کافی تو یہاں پہ میں نے اس میں بھی دو چامل کر لیا تھا وہ اسے مکس کر لی تھی یہ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا کافی بنائیں میں نے کہا چلو ساز بیٹیوں بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ کافی تیار ہے اور اب میرے پاس کافی پاودر ہے اس سے میں اس کی گارنش کر لوں گی کافی کی اور تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی ویسے تو چاکلیٹ سیرپ سے کافی اچھے ڈیزائن بن جاتے ہیں بہت پیاری کافی جو آرٹ ہوتا ہے کافی کا لوگ بناتے ہیں لیکن میرے پاس فیلحال یہی تھا تو میں نے کہا چلو اسی سے کام چلاتے ہیں تو یہ جی میری کافی ریٹی ہو چکی ہے یہ ایک کپ میرا تھا ایک کپ میری بیٹی کا تھا تو یہ تھی بس کافی کی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ